وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد محترم ناظرین فرشتوں کی دعا کے حق دار کون لوگ ہیں اور فرشتوں کی لعنت پانے والے کون لوگ ہیں اس تعلق سے ہم لوگ سمات فرما رہے ہیں فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو سیدھے راستے کی اتباع کرنے والے ہیں یہ تین صفات جس شخص کے اندر بھی پائی جائیں گی یہ وہ لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتے دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ مومن میں فرماتا ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِنْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں رَبَّنَا وَسِيْتَ كُلَّ شَئِرْ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَاتَّبَعُ سَبِيلَكْ وَقِهِ مَذَابَ الْجَحِيمِ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو اپنے علم اور رحمت کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا جن لوگوں نے توبہ کیا ہے گناہوں سے معافی مانگی ہے پروردگارہ تو انہیں معاف فرما فرشتے دعا کر رہے ہیں فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ایمان والوں کو بھی معاف فرما اور جن لوگوں نے توبہ کیا ہے انہیں بھی معاف فرما وَاتَّبَعُ سَبِيلَكْ اور جنہوں نے تیرا راستہ اپنایا ہے تیری راہ کو اپنایا ہے وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ایسے لوگوں کو جہنم کی عذاب سے بچا فرشتے آگے دعا کرتے ہیں رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَاتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَعَذْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ پروردگارہ تو انہیں صدا بہار جنتوں میں داخل فرما جن کا تو انہیں وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادوں میں سے اولادوں میں سے جو نیک ہوئے انہیں بھی تو صدا بہار جنتوں میں داخل فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے فرشتے پھر دعا کرتے ہیں رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ اللَّتِ وَاتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ وَمَنْ تَقِلْ سَيِّعَاتِ يَوْمَئِذٍ فَخَدْ رَحِمْتَ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ پرودگارہ تو انہیں برائی کی پادعاش سے بچا لے وَمَنْ تَقِلْ سَيِّعَاتِ يَوْمَئِذٍ فَخَدْ رَحِمْتَ اور قیامت کے دن قیامت کے دن جنہیں تو انہیں گناہوں کی پادعاش سے بچا لیا تاخیق کے تو انہیں رحم اسی پر کیا دن ہے تو فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں استغفار والے ہیں صحیح طریقہ والے ہیں کیونکہ ایسے لوگ فرشتوں کی دعاؤں کی حق دار ہیں تو فرشتوں کی دعاؤں کی حق دار ہونے والوں میں سے یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں اور راہ راست کی اتباع کرنے والے ہیں فرشتے کو مقدر کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دیکھو میرے بندے کی عمال کو دیکھو میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو ان کا حساب و کتاب کرو نمازوں کی نیکیوں کا حساب و کتاب کرو کیسے کریں گے جس کی تعیید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے رویہ حدیث حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا صلاة وہ ہے نماز نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں سوال کیا جانا ہے لہٰذا جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں جو لوگ نماز چھوڑے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ حدیث دعوت فکر دیتی ہے کہ نماز کی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر کتنی زیادہ ہے پھر بھی ہم نماز نہیں پڑتے ہیں نماز کی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر اتنی زیادہ ہے پھر بھی ہم نماز سے کونسوں دور ہیں نماز کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہے اور دیگر کاموں کے لئے ہمارے پاس وقت مل جاتا ہے نماز نماز کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہے جو لوگ نمازوں سے دور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بغور سماعت فرمائے قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال صلاة نماز پڑی ہے کہ نماز نہیں پڑی ہے فَإِنْ أَكْمَلَهَا نماز پڑی ہوگی نماز کی پابندی کی ہوگی شریعت کی مطابق نماز پڑی ہوگی قُتِبَتْ لَهُ نَافِلَا نَفْلی نمازوں کا سواب الگ سے دیا جائے گا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا نماز تو پڑی ہوگی لیکن نماز کے اندر کمی بیشی ہوگی خُشو اور خُزو کے اندر کمی بیشی کی وجہ سے نیکیاں کم ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کس سے کہے گا لِلْ مَلَائِكَةِ فَرِشْتے سے کہے گا دیکھو میرے بندے کے پاس فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں ہیں کہ نفل نمازیں نہیں ہیں سنت نمازیں ہیں کہ سنت نمازیں نہیں ہیں لہذا فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کی بھی پابندی ہونی چاہیے نفل نماز کا بھی احتمام ہونا چاہیے کیوں؟ اگر فرض نمازوں میں کل قیامت کے روز کوئی کمی رہ جائے تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نفل نمازوں کی نیکیوں کو اٹھا کر کے پور کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نفلی نمازیں ہیں کیا؟ میرے بندے کے پاس سنت نمازیں ہیں کیا؟ فَاَكْمِلُوا بِهَا مَا ذَيَّا مِن فَرِضَتِهِ فرض نمازوں میں جو کمی رہ گئی ہے نفل نمازوں کی نیکیاں ملا کر کے سنت نمازوں کی نیکیاں ملا کر کے پور کر دو برابر کر دو ثُمَّتُو خَضُ الْعَمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكِ پھر اس کے بعد سے عمال کا حساب اس کے بعد سے لیا جائے گا نماز کے وقت فرشتوں کی صدا ہوتی ہے فرشتے صدا لگاتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اس آگ کو بجھانے کے لیے جس آگ کو تمہارے گناہوں نے جلایا ہے لہٰذا ایک مسلمان کے نزدیک نماز کی پابندی ہونی چاہیے نماز کا احتمام ہونا چاہیے پھر فرشتوں کی دعاوں کی حق دار اور فرشتوں کی محبت کی حق دار وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں جو صاحب ایمان ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے قرآن و حدیث کے مطابق ایسے لوگوں سے فرشتے محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر شرف کی اور کیا بات ہو سکتی ہے دل میں اگر ایمان ہے تو فرشتے محبت کر رہے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وَعَنَ بِهُ رَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَلَعَبْدَ نَادَ جِبْرِيلِ رواح البخاری فی کتاب الانبیاء بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ العَبْدَ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ اللہ کا وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ زمین کے اوپر چل رہا ہے پھر رہا ہے اور اس بندے سے محبت کا اظہار آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ العَبْدَ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے کسی شخص سے محبت کرتا ہے نادا جبریل جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہتا ان اللہ یحب فلانا فاحببو کہ جبریل فلا بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے تو بھی اسے محبت کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار فرما کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرمائے محبت کا اظہار فرشتوں سے کرے اور فرشتے سے بندوں سے محبت کرے جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے جبریل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببو کہ جبریل اللہ تبارک و تعالی فلان بندے سے محبت کرتا ہے فاحببو تو بھی اس بندے سے محبت کر حدیث کا تیہ فیحبو جبریل فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے محبت کا اظہار جبریل علیہ السلام سے کرتا ہے جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اب جبریل علیہ السلام آسمان میں موجود فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلان بندے سے محبت کرتا ہے اے فرشتوں تم تمام کے تمام اس بندے سے محبت کرو کیا خوش نصیبی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں تمام فرشتوں میں یہ اعلان کہ فلان بندے سے محبت کرو آسمان کے تمام فرشتے زمین کے اوپر چلنے والے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آسمان والے کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے اور زمین والوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے محبت کو ڈال دیتا ہے الفت کو ڈال دیتا ہے اور زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو اہل ایمان سے فرشتے محبت کرتے ہیں کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور کس قدر عزت و شرف والی بات ہے کہ فرشتے اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندوں سے محبت کا اظہار فرماتا ہے فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ذکر کی مجلسوں میں حاضری دیتے ہیں ذکر کی مجلسوں میں قرآن و حدیث کی باتیں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر حاضر ہونا قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا جو لوگ ایسی مجلسوں میں حاضری دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کئی انعامات کے مستحق یہ لوگ ٹھہرتے ہیں اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث ان الاغر ابی مسلم انہو قال اشہد على ابی حریرہ وعلى ابی سید الخدی رضی اللہ تعالی عنہما انہوما شہداء على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لا يذکركم يذکرون اللہ الا حفتهم الملائکة ونزلت عليهم السکینة وغشيتهم الرحمة وذکرهم اللہ في من اندہ رواہ مسلم في کتاب الذکر والدعا مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو مسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید الخدی رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقد قوم يذکرون اللہ جو جماعت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشروف رہتی ہے معاملہ کیا ہوتا ہے ذکر کی مدلسوں میں رہنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں وغشیتهم الرحمہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے ونزلت علیہم السکینہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی سکونت کو نازل فرماتا ہے اتمنان کو نازل فرماتا ہے خوشی کو نازل فرماتا ہے فرحت و امبسات کو نازل فرماتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُ زمین کے اوپر حلقوں کی شکل میں بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے جو زمین کے اوپر بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں زمین کے اوپر قرآن و حدیث کی مدلسوں میں شامل ہوتے ہیں تو جو لوگ دینی مدلسوں سے شغف رکھتے ہیں تو کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انعام پانے والے ہیں کہ چار چار انعامات مل رہے ہیں فرشتے انہیں ڈھاپ لے رہے ہیں انہیں فرشتے گھیر لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت انہیں ڈھاپ لے رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سکینت کو اتمنان کو نازل فرما رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آسمان میں موجود فرشتوں کے پاس ایسے لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جو زمین کے اوپر بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں تو کس قدر اہم معاملہ ہے اور کتنی فضیلت والی بات ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کو ڈھاپ لیتے ہیں اسی طرح سے فرشتے بشارتیں سناتے ہیں خوشخبریاں سناتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان کی بنیاد پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں ملاقات کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے حال چال پوچھنے کے لئے ایسے لوگوں کو رب کی جانب سے مقرر کردہ فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلن زارا خن له فی قرية اخرى فارصد اللہ له علام درجته ملکا فلما عطا علیہ قال این ترید قال ارید اخلی فی هذه القرية قال حلک علیہ من نعمت تربوہ قال لا غیر انی احببتو فی اللہ فین رسول اللہ علیک وعب ان اللہ قد احبک کما احببتو فی رواہ مسلم فی کتاب البر وصلہ مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے نکلا دوسری بستی میں جانے کے لئے دوسری بستی میں ان کا ایک بھائی رہتا تھا جن سے ایمانی رشتہ تھا اس سے ملاقات کرنے کے لئے اپنی بستی چھوڑ کر کے دوسری بستی میں جانے کے لئے نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے راستے پر انسانی شکل میں مقرر کر دیا فَلَمَّا عَتَا عَلَيْهِ جب وہ شخص بستی سے نکل کر کے دوسری بستی میں جانے والا ہے فرشتہ انسانی شکل میں روک لیتا ہے کہتے ہیں آئینا توریت کہاں جا رہے ہو کہاں کا ارادہ ہے کہتے ہیں اُرِيدُ اَخَلِّ فِي هَذِهِ الْقَرِيَةِ فَلَا بستی میں میرا ایک بھائی راتا ہے میں ان سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں ان سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں فرشتہ کہتا ہے حَلَّقَ عَلَيْهِ مِن نِعْمَتٍ تَرُبُّهَا اپنی بستی چھوڑ کر کے دوسری بستی میں رہنے والے بھائی سے ملاقات کے لئے نکلنے والے کیا اس بھائی نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ دینے کے لئے جا رہا ہے کہتے ہیں آئی معاملہ ایسا نہیں ہے ان کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے بس اس لئے ان سے ملقات کرنے کے لئے جا رہا ہوں اَنِّ اَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ میں اپنے اس بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں ان سے میرا جو قلبی لگاؤ ہے صرف وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں میرا قلبی تعلق اگر ان سے ہے تو اللہ کی خاطر ہے کہتے ہیں سنو میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے بِعَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِي اور اللہ نے یہ بتانے کے لئے بھیجا ہے یہ خبر دینے کے لئے بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے اللہ کی خاطر دوسری بستی میں رہنے والے آدمی سے تو محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تُد سے محبت کرتا ہے تو فرشتے بشارتیں دیتے ہیں فرشتے خوش خبریاں سناتے ہیں کس قدر اہم عملہ ہے اور کتنی عظیم حدیث ہے آج کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ایمان کی بنیاد پر رشتہ قائم ہو ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملاقات ہو ایمان کی بنیاد پر ہمارے مومن بھائی اگر دور کسی بستی میں رہتا ہو کسی گاؤں میں رہتا ہو کسی قریے میں رہتا ہو تو ان کا حال چال لینا ان سے حال دریافت کرنا یہ کیا ہے ایمانی تخاظہ ہے ہمیں چاہیے کہ ایسے بستی میں جائیں ایسے قریے میں جائیں جہاں کے بارے میں پتا ہے کہ ہمارا وہاں پر مومن بھائی رہتا ہے ان کا حال چال لیں کیا حال ہے کیسے ہیں شب و روز کیسے گزر رہے ہیں اس حدیث کو آج کے معاشرے میں زندہ کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور جب یہ ماحول پیدا ہوگا تو ایمانی رشتہ مضبوط ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور فرشتوں کی بشارتوں کے ہم حق دار ہوں گے انشاءاللہ محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی